حضرت بن حبیش رضی اللہ عنو سے مقبی ہے وہ فرماتے ہیں میں صحابی رسول حضرت صفوان بن اصال رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک مسئلہ پوچھنا تھا ایک مسئلہ اچھے پوچھنے کے لئے حاضر ہوا کہ جناب والا آپ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے صحابی ہیں مجھے ایک مسئلہ تو بتائیں کہ جب حضور صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ کی سفر میں تشتیب لے جاتے تھے تو آپ یہ ایک خوف ہیں موضع استعمال فرماتے تھے اور صحابہ اکرام بھی موضع استعمال فرماتے تھے تو سفر میں موضع کی مدد کتنی ہے سفر میں موضع کی مثل شدد کا بوسم سردی کا آتا ہے تو اس وقت شریعت اسلامیہ کی طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے اجر پاری چھنڈا ہے آپ موضع پہن لیں اگر آپ حالت خیام میں ہیں تو ایک دن اور ایک راق کے لیے آپ اپنے پاہ کے اوپر موضع پہن لیں بشتے کی مسائل نہ ہو بشتے کے موضع ایسا ہو جس کے باہر پانی لگے تو پانی اچھنا نہ جائے بعض لوگ جرابوں کے اوپر بعض لوگ جرابوں کے اوپر مسائل کر لیتے ہیں تو جرابوں کے اوپر مسائل کرنا جائز نہیں لیں ایسے موضع کے اوپر مسائل کرنا جائے جس کے ریچے پانی لگے تو جش تک نکèmes وضوط ہو کہ اس کے ادب پانی نہ جائے تو اس کے اوپر مسا کرنے جائے سکتے ہیں سبیوں میں خاص طور پر اس کی ضرورت پڑتی ہے بہرنات محترم حالت قیام میں ایک دن اور ایک رات کے لیے آپ کو پہن سکتے ہیں اگر آپ کا حضور ٹوٹ جاتا ہے باقی حضور کر لیں اور موضوع کے اوپر اس طریقے یہاں سے آپ دیکھ کے یوں آپ مسا کر سکتے ہیں اور حالت سفر میں تین دل اور تین ڈاپوں کے لیے آپ کے لیے رخصت قولیت ہے تین دل اور تین ڈاپیں آپ اس طور پر کو استعمال کر سکتے ہیں باقی حضور کریں اور جب ضرورت پڑے تو اس وقت اس پر حضورت کے ساتھ مسا کر سکتے ہیں تو آپ کی ضرورت بری ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں مسا عدد خوف ہیں میرے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنبی ہو جائے حالت جناب پر پچھلا جائے اس کے اوپر گسل فرد ہو جائے اس کے لیے بولے کے اوپر مسا عدد نہیں گئے اس کے لیے ہے جس کا غضور ٹوٹے اگر جنبی ہو جائے گا تو پھر گسل کرنا اس بندے کے اوپر نازم ہوگا حضرت لیپیر حمیش کہتے ہیں میں حضرت صفات پر اثار ربی عطا خطانہ انہوں کے خدمت پر حاضر جوا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ جناب باتا یہ بتائیں کہ موضوع کے اوپر حالت سفر میں کتنے دن مسئلے کی اجازت ہے کتنے دن مسئلے کر سکتے ہیں توہ الربی عقیق گم کتن صفات پر حھمیش کہتا ہوا ربی عطا خطانہ علیہ الشام Lokuje باتا تھا فرمانے لگے وہ واقعاتاً تمً اِس اخلاص کے ساتھ صرف یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو صرف یہی مسئلہ بھی پوچھنے کے لیے آئے ہو جی جی بلکل یہ ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو اور کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی ورnaj نہیں ہے صرف یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں تو پھر حضرت سبان بن اصال آپ ان کو مبارک پاہ لیتے ہیں فرمایا عزید بن حبیش پھر تمہیں مبارک ہو تو عزید کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہو تو پھر تمہیں مبارک ہو تمہارے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں جمعہ تو پڑھنے کے لیے آپ آتے ہی ہیں دو رکر پڑھ کے آپ پھر چلے جاتے ہیں اگر آپ دین سنگھنے کے لیے سے اپنے گھر سے نکلیں وقت میں آئیں پانچ میں دست میں مندرہ میں آتا گھنٹا گھنٹا جتنا آپ کو بیتا ہے لیت خانس ہوگی تو پھر آپ کو یہ اعزاز مصیب ہوگا اللہ کریم کا یہ گھر مصیب ہوگا کہ اللہ کریم کے فرشتے آپ کے ماؤں کے نیچے بلوچانے کی صفان بن عصام کہتے ہیں حضرت بن عبیش اگر واقعی کنٹین سیکھنی کے لیے آئے ہو پھر تمہیں مبارک ہو تمہیں یہ خوشحبری ہو تمہیں یہ مردہ ہو کہ تمہارے ماؤں کے نیچے فرشتے پر پیچھاتے ہیں